اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو مائی چینل باجی پربین ہیلڈان بیوٹیو ٹیپ سے خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ جانے گا ہے معلومات اور علاج جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے ہے جن کی شگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے آج کال بہت زیادہ لوگوں کو شگر کا مسئلہ آ رہا ہے اور اس وجہ سے کمزوری بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کمزوری کے ساتھ ساتھ ان کے جوڑوں میں درد اور پاؤں کی اڑیوں میں درد اور پاؤں میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے آج میں بہت اندار اس کا لے کر آئی ہوں جو کہ آپ استعمال کریں گے انشاء طرح آپ کی شگر کنٹرول رہی اور میں پوری معلومات فرام کروں گے کہ آپ کو کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے کیا چیزیں آپ نے ایسی ڈائیٹ میں استعمال کرنی ہے جو کہ آپ کی شگر کنٹرول میں رہے گی تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کیسے طرح کرنا ہے جی تو ناظرین امید کرتی ہوں آپ بلکہ خیریہ سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم جس طرح بات کر رہے تھے شگر کی تو آپ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہت زیادہ لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم ہونے والی ہے تو شگر جو کئی وجوحاسی ہوتی ہے تو ہمارا لب لبا جو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس طرح جو ہماری شگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کا لب لبا بلکہ ٹھیک رہتا ہے تو کبھی بھی ہمیں شگر نہیں ہوتی بعض لوگوں کو مٹھا کھائیں یا نہ کھائیں ان کو بھی شگر ہو جاتی ہے آج چلال تو چھوٹے بچوں کو بھی بہت زیادہ شگر کا مسئلہ آ رہا ہے اس لئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ووک بہت ضروری ہے جو لوگ ووک نہیں کرتے ان کو ایسے مسئلے آتے ہیں کسی کو بلیڈ پریشر ہو جاتا ہے کسی کو بہت زیادہ دل کا مسئلہ یا بہت زیادہ جوڑوں میں درد اور بھی ایسی جو ہماری پیٹ کا نظام خراب ہو جاتا ہے ہمارے پوری بوڈی کا نظام خراب ہو جاتا ہے اگر ہم ووک نہیں کرتے تو اس لئے میری یہی ترخواست ہے ان لوگوں کو جو لوگ ووک نہیں کرتے بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو آج آپ نے ووک بھی کرنی ہے جیسے ہی میری بات آپ سنیں تو آپ نے یہ دن میں تہیہ کر لینا ہے کہ آپ نے ووک ضرور کرنی ہے کیونکہ اگر آپ ووک کرتے ہیں تو بغیر دبا کے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو جن لوگوں کو شگر ہوتی ہے وہ لوگ میٹھا کم کھائیں جیسے آج کل تربوس کا موسم چل رہا ہے تو تربوس کھائیں مگر تھوڑا اتدال سے کھالیں مگر آپ کھائیں ضرور کھجور کھا سکتے ہیں ایک سے دو کھجور آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر میں آگے چل کر آپ کو بہت ہی اچھی یہ بھی بات بتانا چاہوں گے کہ جو لوگ میٹھے کا بہت شکین ہوتے ہیں ان کو زیادہ شگر ہو جاتی ہے اور شگر جو ہے اگر آپ مٹھائی بھی آپ کھاتے ہیں تو تھوڑی اتدال سے کھائیں کھائیں سب دنیا کی نعمتیں جو بھی اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دی ہیں دنیا کی اٹھ چیز کھا سکتے ہیں مگر تھوڑی کم جیسے اگر آپ کا پراتھا کھانے کو دل چاہتا ہے تو آپ ایک پراتھا کھائیں اگر دو جیسے لوگ کھال لیتے ہیں تو اور زیادہ مزید خراب ہو جاتی ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑی چیزیں اتدال سے کھالیں گے تو کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں بڑھے گی تو اب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ شگر کنٹرول نہیں یہ لوگوں کی ہو رہی بہت زیادہ انسلن تک پہنچ گئے ہیں تو لوگوں کو یہ چیزوں کا استعمال کرنا چاہے یونانی کی طرف آئیں یونانی کا علاج کریں یونانی دوائیں بہت اندہ ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کی پریشانی ختم کر سکتا ہے یونانی کی دوائیں ریٹھے کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد کلونجی آپ دیکھ رہے ہیں کلونجی کا استعمال کرنا ہے اور تخمے سورس تخمے سورس آپ کو پنسار کے دکان سے سالی سے مل جائے گی اور یہ چیزیں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ نہیں ملے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم وضع لے کر ان چیزوں کا جو ہے آپ نے باورڈر بنا لینا ہے اچھے طریقے سے جب یہ آپ پیس لیں تو آپ نے کیپسل میں بھر لینا ہے تقریباً اتنا کیپسل ہو جو کہ نہ زیادہ بڑا ہو نہ چھوٹا ہو یعنی کہ درمیانی سائز کا آپ نے کیپسل لے کر آپ نے اس کو بھر لینا ہے تین ماہ آپ نے صبح شام پانی یا دوسرے آپ نے استعمال کرنا ہے میٹھی ایشیا سے جیسے میں نے بتایا کہ مکمل فریز کریں گے تو آپ کی جو ہے یہ پریشانی ختم تو مجھے تھوڑی کھا لیں اتنی نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ پیٹ بھر کر میٹھی چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو آپ کی شگر جو ہے وہ کنٹرول لے گی انشاءاللہ بیشمال لوگوں نے یہ زمائیہ ان کو بہت فائدہ ہوا آپ لوگی میرائین اس کا استعمال کریں گھر لاکر آپ نے پورٹر بنانا ہے پیسی کوئی کوئی چیز آپ نے باہر سے نہیں لینی آپ گھر لاکر سافت طرح کریں کیونکہ آپ ایک دوہ تیار کر رہے ہیں کھانے کی چیز ہے بزار میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا چیزیں ساتھ میں پیس دیتے ہیں اس لئے میں سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے باہر سے پسی چیزیں نہ لے کر اگر ہاں اگر آپ کے پاس نہیں وہی ایسی چیزیں موجود کہ آپ پیس سکتے ہیں گرینڈر موجود نہیں ہے ویسے تو ہر گھر میں موجود ہے تو اب نظر کے سامنے دکاندار مشینیں لگی ہوتی ہیں تو نظر کے سامنے آپ نے چیزوں کو پسوہ لینا ہے تو ایک ہی دفعہ پسوہ لے تین مہینی کے دوائی اگر آپ پسوہ لیتے ہیں تو یہ کبھی بھی اخراب نہیں ہوتی کیونکہ انگریزی دوائییں جو ہیں ان کا جو ہے سائٹ فیڈ بھی ہوتا ہے اور ان کے جو ہے گرنٹی ہوتی ہے کہ یہ دو تین ماہ کے بعد یا چھے مہینے سال کے بعد جو ہے ان کی گرنٹی ختم ہو جاتی ہے مگر میں کہوں گے سال و سال بھی یہ دوائییں اخراب نہیں ہوتی آپ تین ماہ کی دوائییں کٹھی پسوہ کر رکھ سکتے ہیں اور جب آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو میرے مریضوں کے لئے دعا کریں اور دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ دباہ بہت اندہ ہے اچھی ہے تو ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے تو وہ آپ کے لئے دعا گو بن جائے تو چلتے چلتے ایک بہت ہی حضرت علیہ میں آپ کو بات بتاتی چلوں نہائیت اندہ بات ہے خموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو اس لئے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ دنیا میں اگر رہنا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر عمل کر لیتے ہیں تو ہمیشہ کے لئے آپ کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے چلتے بعد آپ نے ایک اور کام کر لینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی معلومت ویڈیو کو ملتی رہا اور بہلا ایک ان کو دبانا مت بولیے گا انشاءاللہ تلہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ